ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز گرہ منتری آنیل ویج نے ویپکش پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ یہ مومنٹ فیل ہو چکا ہے جو کسانوں کو بھڑکانے کے نام پر راجنیتی کلنات چاہتے ہیں ان کو جنتہ نکار چکی ہے پردیش کے شکشہ منتری کورپال گرجر نے کسان کانون کو لے کر ویرودھی پارٹیوں پر لشوانہ ساتھا کانون کو کسان کے ہتھ میں بتاتے ہوئے کورپال گرجر نے کہا کہ اس کے آنے سے بہت بڑا پریورتن آئے گا اور کسان کو اس سے بھاری لاب ہونے والا ہے کسان ادھیا دیش کو لے کر ویرودھ ملے کا نام نہیں لے رہا ہے ایک طرف سرکار اسے کسانوں کے ہتھ میں بتا رہی ہے وہیں دوسری طرف ویپکش اسے کسان ویرودھی بتا رہا ہے برودھا ہلکے کے برودھا گڑی گاؤں پہنچے انیلو نیتا ابھے چوٹالا نے سرکار پر شمگر نشانہ ساتھا ابھے نے گرہ منتری آنیل ویج پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ مکہ منتری ایک طرف تو اپنے آپ کو کسانوں کا ہتہشی بتاتے ہیں اور دوسری طرف انہی کے منتری کسانوں پر مقدمے درج کرنے کی بات کرتے ہیں کرشی بلوں پر سیاسی خماسان جاری ہے سپیچ کانگریس مہا سچیو اور راشتی پروکتار اندیب سرجیوالا نے ٹویٹ کر لکھا کہ نہ ڈریں گے نہ جھکیں گے ہم لڑیں گے اپنے کھیت کھلیہانوں کے لیے کھالے کانون کے کلاف سڑک سے سنسط تک رائی میں پردیش شیپور مکہ منتری اور نیتا پردیپکش بھپیندر سنگھ ہڈا اناج منڈی میں پردشن کر رہے کسانوں اور بیاپاریوں کو سمرتن دینے پہنچے بلکہ ویروت میں کسانوں اور آرکیوں کے ساتھ کانگریس نے بھی موچا کھولا ہوا ہے ادھر بلوں کی خلاف پردیش کانگریس عدیقشہ کماری سیلزہ کے نیتراتوں میں جویند لگو سچوالے کے باہر کانگریس کارکارتاؤں نے زوردار پردوشن کیا اس موقع پر کانگریس پردیش عدیقشہ کماری سیلزہ نے بل کو ترنت رد کرنے کی مانگ کی انہوں نے کشی بلوں کو کسان اور آرکی ویروتی کرا دیا کرشی ادھر بلوں کو کانگریس کا پردیش بھر میں دھرنا پردوشن آ کیا گیا پانچکولا میں کانگریس کارکارتاؤں نے سرکار کے خلاف جبکر ناری بازی کی کانگریس کارکارتاؤں نے پانچکولا کے سیکٹر ایک اسطح لگو سچوالے کا گھیراو کر پردوشن کیا کرکشی ترکے لگو سچوالے میں بھی کانگریسی نیتا شوک ارورا لادوا سے ویدھائک میوہ سنگھ اور پوروکرشی منتری ہرمویندر سنگھ چڑھا سمیت بڑی سنکھیا میں موجود کارکارتاؤں نے سرکار کے خلاف ناری بازی کی فتراباد میں بھی کانگریسی کارکارتاؤں نے بل کا ویرود کرتے ہوئے راشتہ پتی کے نام کی اپن سوپا وہیں ریواری میں پورو منتری کیپٹن اجائیادف کی اگوائی میں کانگریسی سڑکوں پر نکلے کانگریس نے کہا کہ سرکار کسان کو گلام بنانا چاہتی ہے پردیش کے کئی حصوں میں کانگریس نے موچہ کھول دیا اور لگو سچوالے کا گھیراو کیا وہیں ریواری میں کیپٹن اجائیادف کی اگوائی میں کانگریس کارکارتاؤں نے سڑکوں پر اتر کر سرکار ویرودھی نارے لگاتے ہوئے جلا سچوالے پہنچ کر ہاتھرکت اپائیوکت کو مہامہیم راشتہ پتی کے نام کی اپن سوپا حساد میں بھی سیکڑوں کی سنکھیا میں کانگریس کارکارتاؤ بینر پوسٹر لے کر سڑکوں پر اترے اور لگو سچوالے پہنچے آدم پور سے کانگریس کارکارتاؤں بھی کارکارتاؤں کے ساتھ لگو سچوالے پہنچے ججر میں بھی جلے کے کارکارتاؤں کے ساتھ لگو سچوالے پہنچے بادلی ہلکے کے کارکارتاؤں بھی موقع پر پہنچے کیتھل میں بھی بیلو کے خلاف پردرشن کیا گیا کانگریس کارکارتاؤں لگو سچوالے پہنچے اور پردرشن کیا کانگریس کارکارتاؤں نے کالا کانون واپس لو کے بینر پوسٹر کے ساتھ اپنا ویروت درج کر آیا کسانوں کا اکروش ادھیا دیش لائے جانے کے بعد بڑھتا جا رہا ہے کیندر سرکار دوارہ سنسب میں بھیل پاس کے جانے کے بعد کانگریس کمیٹی نے پردیش کے ساتھ پانی پت کے ریڈ نائٹ چوک استیت کانگریس کاریلے پر پردیش کی بی جے پی سرکار کے خلاف جم کر ہنگامہ کیا اور بی جے پی کو کسان ویروت ہی بتایا نانڈال سے بھی کانگریس کے ویروت کی تصویریں سامنے آئیں کہ اسی ادھیا دیشوں کے ویروت میں کانگریس کارکارتاؤں نے لگو سچوالے کا غیراب کیا اور پردیشن کرتے ہوئے بلکل رد کرنے کی مانتی نو میں بھی کانگریس کارکارتاؤں نے لگو سچوالے کا غیراب کیا کانگریس کارکارتاؤں نے سرکار پر عاروپ لگایا کہ پہلی بار چور دروازے سے کسانوں اور آرتیوں کے خلاف بل لائے گیا ہے پردباد میں بھی سیکڑوں کی سنکھیا میں کانگریس کارکارتاؤں سیکٹر بارہ لگو سچوالے پہنچے اور سرکار کے خلاف نارے بازی کی کانگریس کی مانگ ہے کہ سرکار جو کروشی بل لائی ہے اسے واپس دیا جائے رادور میں بھی کروشی بلوں کو لے کر آرتی منٹی بند کر کے ویروت کر رہے ہیں جس کے چلتے کسانوں کی دھان کی خرید نہیں ہو پا رہی ہے اس کا خامیازہ کسانوں کو ہی اٹھانا پڑ رہا ہے خرید نہ ہونے سے کسانوں کو منٹی میں اپنی فصل کی رکھوالی کرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے حالانکہ مارکٹ کمیٹی کے سچپ کا کہنا ہے کہ فصل خریدی کی تیاری کر لی گئی ہے ایک اور کروشی بل کے ویروت میں کسان سنگٹھانوں نے رویوار کو روڈ جام کر ویروت درج کروایا تو دوسری اور رتیا میں کروشی بل کے سمرتن میں کسانوں نے ٹریکٹر مارچ نکالا حریانہ کی نگر نگم اور نگر پالکاؤں میں کلر پد پر ہوئی بھرتی کے بعد اب لمبے عرصے سے انوبند کے ادھار پر کام کرتے آ رہے ہیں کرمچاریوں کی نوکریوں پر اب تلوار لٹکی ہوئی ہے جس کے ویروت میں سوموار کو امبالا میں سرو کرمچاری سنگھ حریانہ نے نگم میں سرکار کے کلاف جم کرنا روازی کی آشا ورکروں کے بعد مڈے میل ورکرز بھی سنگرش کی راہ پر نظر آ رہے ہیں اپنی مانگو کو لے کر مڈے میل ورکرز نے لگو سے چوالے کے باہر دھرنا پردکشن کیا مڈے میل ورکرز نے سکول پرشاسن پر عروف لگاتے ہوئے کہا کہ کورونا کے چلتے سکول میں خانہ بنانے کا کام تو رہا نہیں اس لئے سکول پرشاسن انہیں بے وجہ پرتاڑت کر رہا ہے پچھلے چھے مہینے سے بند سبھی سکولوں کو نووی سے باروی کلاس تک کے چھاتروں کے لئے کھول دیا گیا ہے سکول کھولنے کے ساتھ ہی چھاتر اور ٹیچرز کی سرکچہ کو دیکھتے ہوئے سرکار نے پختہ پرابند کرائیں پورے پردیش میں جگہ جگہ احتیاط کے ساتھ سکول کھولے گئے جولانا میں بھی سرکار کی گائٹ لائن کا پالن کرتے ہوئے سکول کھولے ہزوران چھاتروں کا تاتمان چیک کرنے کے بعد ہی انہیں سکول میں انٹری دی گئے وہی رہو تک میں بھی پورے احتیاط کے ساتھ چھاتر سکول پہنچے اور اسی طرح کرنال میں بھی بچے پوری سابدھانی کے ساتھ سکول پہنچے کرنال میں باقی جلوں کی اپیکشہ کم چھاتر ہی سکول پہنچے لوٹ ڈاؤن کے بعد چکشہ ویبھاگ اور سرکار کے نردیش کے مطابق پورے پردیش میں سکول کھولے گئے ہیں پیوانی کے سکول میں پرویش سے پہلے چھاتروں کی گیٹ پر ہی تھرمل سکریننگ کی گئی ہریانہ سرکار کے آدیشوں کے بعد سوموار سے پردیش بھر میں سکولوں کو پھر سے کھولا گیا لیکن فرید آباد میں آگ کی بات کریں تو بل لب گھر کا ایک ہی ایسا سکول تھا جو کھلا تھا باقی کوئی بھی سکول نہیں کھولا گیا جو سکول کھولا گیا وہاں پہنچے چھاتروں کا کہنا ہے کہ سکولوں کو کھولنا صحیح ہے کیونکہ سکول بند ہونے کی وجہ سے پڑھائی کا کافی نقصان ہوا ہے اور یہاں رک رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے لیکن بریک پر جا ناغل چوتری میں تحصیل دار اور نائب تحصیل دار کے پت خالی ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بھاری پر افرامی کا سامنا کرنا پت رہا ہے یہاں اکتیس مارچ کے بعد تحصیل دار اور نائب تحصیل دار کی پوسٹ خالی پڑی ہے جلے میں پانس تحصیل اور ایک سب تحصیل ہے لیکن افسروں کا ٹوٹا اتنا ہے کہ خود جلاو فائد بھی اس بات کو مانتے ہیں کیونکہ پاس کمی نہیں اتنا ہی رہی چھاتروں کو ریائیشی پرمان پتر اور دوسرے کام کے لیے نارنال جانا پڑتا ہے اگر بات کریں ناغل چوتری تحصیل کا رہ لیکی تو اس کے عدین 75 گاؤں اور درجنوں لانیاں آتی ہیں جن کا ریونیو کا کام بھی یہی ہوتا ہے لیکن عدیتاری کے نہ ہونے سے سب پریشان فرید آباد کو گریٹر فرید آباد سے جھوڑنے والے آگرہ نہر پر بنا پرانا پل گر گیا غنیمت رہی کے پل کے کھوٹنے سے چند منٹ پہلے ہی ساتھ ہی میں نئے پل پر کام کر رہے لوگوں کو اس پاتھ کا پتا چل گیا اور انہوں نے پل سے آنے والے لوگوں کو روک گیا حسار کے اسٹی ایف ٹیم کو بڑی کامیابی ملی ٹیم نے بھیوانی کے سموا واز گاؤں کے بس ٹینٹ کے پاس نشے کی چودہ کوئنٹر تیس کلو خیف برامت کی ہے نشے کی خیف جھارکن سے لائی جا رہی سیبر سیٹی گروگرام میں چورو کا آتنک لگاتار بڑھتا جا رہا ہے بیتے چودہ سنٹوں میں چورو نے دو دکانوں کے تالے توڑ کر لاکھ روپے کی قیمت کے سامان پر ہاتھ ساپ کر دیا پانی پت سے دبنگو کی دبنگائی کا معاملہ سامنے آیا جاوہ کولونی کے انکر نے بتایا کہ اس کے چچے ربھائی کا بھابنا چوک پر کچھ جانکاروں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا جس کے بعد بدماشوں نے اس سے بندھگ بنا کر گروہ ترہی سے پیٹا جب اس بات کی جانکاری لگی تو پریوار پیڑت کو چھوڑانے کے لئے پہنچا لیکن بدماشوں نے پریوار والوں پر بھی حملہ کر دیا پلول میں اپرادیوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پلول شہر کے بلدیو گنج بازار میں جھگڑے کا بیچ پچھا کرنے والے دکانداروں کے ساتھ پانچ یوکوں نے مارکیٹ کی اتنا ہی نہیں تھوڑی در بعد وہ وہاں اپنے پچاس اتیار بند ساتھیوں کو بلا لیے اور تبارہ سے دکاندار کے ساتھ مارکیٹ کی ایسار میں نابالک لڑکی کے ساتھ دشکن کرنے اور ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے کا معاملہ سامنے آیا آروپ ایک ٹیچر پر ہے جس کے پاس یہ لڑکی ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاتی تھی لڑکی کے پریجنوں کو پتا تب چلا جب وہ آروپی کو دینے کے لیے خر سے پیسے چورا رہی تھی شکایت پر پولیس نے آروپی ٹیچر کے خلاف کے اس ترج کر کے کاروائی آگے بڑھائی ٹیچر کے ساتھ پولیس نے دو اور لوگوں کو لڑکی کے ساتھ چھڑکانی کا آروپ پائے گروگرام کے 38 گاؤں کو نگم میں شامل گئے جانے کو لے کر وزیپور گاؤں میں پنچایت کا ایجن کیا گیا اس پنچایت میں 38 گاؤں کے پنچ سرپنچوں نے گاؤں کو نگم میں شامل کرنے سے منع کر دی سرپنچوں کا کہنا ہے کہ گروگرام نگر نگم نے پہلے سے شامل گاؤں میں وکاس نہیں کر آیا ایسے میں جب 38 گاؤں نئے شامل ہوں گے تو ان کا وکاس کیسے ہوگا پانیپد کے جاتھل روڈ ستھت پیپل والی گھلی سے ایک پانچ ورچہ بچی کے غیب ہونے کا معاملہ سامنے آیا بچی کے پریجنوں نے اسے ہر جگہ تلاشا لیکن اس کا کوئی بھی سراغ نہیں ملنے پر ترانت پولیس کو سوچت کیا سوچنا ملنے پر پولیس پرشاہ سن حرکت میں آ رہا ریواری کی سنسیٹی کالونی سے ایک وقت کی ہتھیا کا معاملہ سامنے آیا بتایا جا رہا ہے کہ برتک یووٹی کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتا تھا پولیس نے بتایا کہ ایک چکس یووٹی پر کیپنیاں کرتا تھا جس کے چلتے برتک اور آروپی میں بحث ہو گئی تھی اسی ویواد کے چلتے آروپی نے یوک پر لوہی کی روڈ سے حملہ کر دیا گوانا کے بنواسہ گاؤں میں ماتا پتہ پر اپنے ہی بیٹے کی ہتھیا کا آروپ لگا ہے ہتھیا کا آروپ برتک کے بھائی نے لگایا برتک کے بھائی پروین کا آروپ ہے کہ پوان شراب کا آدھی تھا شراب کے چلتے پوان پر کافی کرد ہو گیا تھا پوان کے ماتا پتہ پوان کی شراب پینے اور کرد سے کافی پریشان تھے برتک کے بھائی پروین نے بتایا کہ ماتا کتابوں اور پتہ رنڈیر نے پوان کی حرکتوں سے پریشان ہو کر ایک کمرے میں بند کر تیز ہتھیاروں سے ہتھیا کر دی فلال پولیس نے برتک پوان کے بھائی کی شکایت پر معاملہ درج کر دیا ہے سونی پت سے آئیے دو سٹاف کی ٹیم نے ایک نامی بدماش کو گرفتار کیا آروپی دیش پال گڑھی نوابہ باد جنا مزفر نگر کا رہنے والا ہے آروپی دوزار گیارہ میں خرقودہ میں ہتھیا کر معاملے میں پرار چل رہا تھا سائبر سٹی گروگرام کی سیکٹر 29 کے ایک مکان میں چوری کی واردات کو انجام دینے والے ایک شاتر چور کو گروگرام پولیس نے کلکتہ سے گرفتار کیا آروپی کی نشاندہی پر پولیس نے چوری کیا گیا سمان بھی برامت کر دیا پیہوہ کے گاؤں سندھولی میں شعب ملنے سے پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی سوچنا پا کر موقع پر پہنچی پولیس نے معاملہ درج کر جانت شروع کر دیا ازار پولیس نے جھوٹے ریپ کیس میں فسانے کا ڈر دکھا کر پیسے ایک ایٹھنے والے گروہ کا بھندہ پور کیا پولیس نے معاملے کی مکہ آروپی امید کو گرفتار کیا آروپی امید پیڑی چپس کا رشتے میں ہوتا لگتا ہے اس کام کے لیے امید میں نکلی ماتا پیتا اور ایک لڑکی کا استعمال بھی کیا تھا فیلحال کے لیے بس اتنا ہے لیکن جانے سے پہلے آج کا سوال